اصل میں میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے وقت بچانا ہے سینئر شورہ اکرام کے لیے آپ ان کو سننے کے انتظار میں ہیں تو میں ان کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت بچا کے چل رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں ایک اعلان سماعت کرنے بہت ضروری اعلان ہے بانگرمو مہتصف کے تحت چار اپریل کو بانگرمو میں ایک کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے بانگرمو کے حردل عزیز بدھائیت محترم بدلو خان صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے مشاعرے میں وہ دعوت کی شرکت شرکت کی دعوت دینے کے لیے یہاں آئے ہیں آپ کو مدعو کر رہے ہیں کہ آپ لوگ شرکت کریں اس مشاعرے میں اور بانگرمو مہتصف کے اس تاریخ ساز کل ہند مشاعرے کو کامیاب بنائے جو چار اپریل کو بانگرمو میں منقب کیا جا رہا ہے شورہ اکرام کے بارے میں تو بدلو خان صاحب بتائیں کہ میرا کام صرف تاریخ بتانا تھا اور جگہ بتانا تھا بانگی کام بدلو خان صاحب کو کرنا ہے مجھے اب آگے بڑھنا ہے اور آپ نے بہت اچھے سے مشاعرہ سنا ہے مصرور صاحب نے اپنے تنظیہ اور مزاہیہ انداز میں جو بات کہی تھی کہ مشاعرے کی محفل میں صرف اہل نشات کے تفریح کر لینے کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ مشاعرے کا کچھ مقصد ہوتا ہے چار مصرے پڑھتا ہوں کہ یقی کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم یقی کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑ گئے ہوتے اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے ادہ سنت بھی ہوتی اور بچے پڑ گئے ہوتے اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے ادہ سنت بھی ہوتی اور بچے پڑ گئے ہوتے حضرات اگرامی آپ کا بہت شکریہ ہمارے مشاعرے کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ صرف تعلیم ہی ہمیں عزت دلا سکتی ہے تعلیم کا حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے یہ ایک مشن ہے اور آئیے ایک ایسے شاعر سے میں آپ کی ملاقات کراؤں جن کا تعلق پیشے کے طور پر بھی شعبہ تعلیم سے ہے ایک ڈگری کالج میں لیکچرر کے حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے تھوڑا سا وقت اردو کی محبت میں نکال کر اردو غزل کو عبادت کی طرح جینا اور اردو غزل کے ذریعے سماج کے آخری شخص تک اپنے پیغام پہنچا دینا یہ محترم ڈاکٹر کلیم قیسر صاحب کی شخصیت کا تعارف ہے میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ بین الاقوامی شہرت کے مالک جنبے ڈاکٹر کلیم قیسر سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نبازیں جنبے ڈاکٹر کلیم قیسر ندیم صاحب دو باتیں آپ یاد رکھیں ایک تو میں لیکچرر نہیں ہوں دوسری یہ میں نے اردو کی کوئی خدمت نہیں کی ہے اس لئے کہ مجھے ٹھیک سے اردو بھی نہیں آتی دوسری بات یہ ہے کہ شہنشاہ ہے قلاب رومانیت حضرت فسرت مہانی کہ یاد میں انور صاحب اور ڈاکٹر ارشد صاحب اور ان کے رفقائقار نے جو یہ مشاعرہ مناپت کیا ہے فضرات کے دعوت دیئے سننے کی آپ سب مبارک بات کے مستحب ہیں ایک بار انور بھائی کے لیے اور ڈاکٹر ارشد صاحب کے لیے زوردار کالیاں بجھا دیں ارشد صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہے اور تقریباً بیاسی دمائے انہوں نے امریکہ میں پیٹن کر آئی ہیں یہ ہندوستان کی بہت بڑی جیت ہے ڈاکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور ہم اسے دور سلام کرتے ہیں کیونکہ اللہ اگر ناراض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہے اور ڈاکٹر ناراض ہوتا ہے تو اللہ کے پاس بھیجتا ہے تو اس لیے ان کا احترام کرنا چاہیے میں کوئی شیر سنا رہا ہوں آپ کو ملے ارشاد ارشاد تھوڑی دیر آپ مجھ سے جھوڑ جائیں ارس کیا ہے کہ اجازت ہے جی بھائی ارس کیا ہے کہ ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے ماں سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی اتنے خاموشی سے سنیں گے تب تو میں سنا چکا شیر ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے ماں سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی میں یہاں ایک مطلع اور دو تین شررز کیا ہے ارسیہ ہے کہ کہاں رحمت برستی ہے خدا کی جان لیتا ہے یہ بچہ ماں کو خوشبوں سے ہی پہچان لیتا ہے یہ بچہ ماں کو خوشبوں سے ہی پہچان لیتا ہے یہ ماں بھی بچے کو اس طرح سے لیتی ہے ہاتھوں میں کہ جیسے کوئی مومن ہاتھ میں قرآن لیتا ہے یہ ماں بھی بچے کو اس طرح سے لیتی ہے ہاتھوں میں یہ ماں بھی کہاں رحمت برستی ہے خدا کی جان لیتا ہے یہ بچہ ماں کو خوشبووں سے ہی پہچان لیتا ہے یہ ماں بھی بچے کو اس طرح سے لیتی ہے ہاتھوں میں کہ جیسے کوئی مومن ہاتھ میں قرآن لیتا ہے کہ جیسے کوئی مومن ہاتھ میں قرآن لیتا ہے اسی سلجلے کے دو ایک قدار سن لیجئے حضرات بلکل ایسے ماحول بنا رکھی کیونکہ بہت اچھا مشاعرہ آپ کو سننا ہے نبی تو بلکل ذہن ایسے ہی بنا رکھ رہی ملعظم فرمائے عرض کیا ہے کہ ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی موسم ہو نہیں رکھا کبھی جان کا خیال ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی موسم ہو نہیں رکھا کبھی جان کا خیال سات بچے پال سکتی ہے اکیلی ایک ماں سات بچے رکھ نہیں سکتے ہیں ایک ماں کا خیال سات بچے پال سکتی ہے اکیلی ایک ماں سات بچے رکھ نہیں سکتے ہیں ایک ماں کا خیال لوگ اولادوں سے اپنی رکھتے ہیں کیا کیا امید خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے لوگ آپ بیترہ بیدار ہو جائیے لوگ اولادوں سے اپنی رکھتے ہیں کیا کیا امید خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے پوری کرتے رہتے ہیں بچوں کی سب فرمائشیں اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے پوری کرتے رہتے ہیں بچوں کی سب فرمائشیں اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے ماں کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی کیا کہنا اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب شوق دنیا دیکھ لے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی مگر پوٹا ہوا چشمہ میرا بنما دیا ہوتا تو میں اچھا شکن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی بیٹھ جائیے حضرات اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے یا اگر اتنی دیر کی پرمیشن نہیں ہو تو جائیے ملہ دعا فرمائیے محبت شاعری کا دوسرا نام محبت ہے اور کچھ نہیں ہے لیکن یہ آپ حضرات مختلف قسم کے ادوار مختلف قسم کے شاعری سے گزریں گے ابھی ملہ دعا جی میں پڑھ رہا وصیم صاحب کا حق تھا وہ میں حاضر کر رہا ہوں ملہ دعا فرمائیے میں شاعر بہت اچھا ہوں آپ کے میار پر نہیں ادھر پا رہا ہوں یہ بہت بات ہے لیکن شاعر بہت اچھا ہوں ملہ دعا فرمائیے یہ عرف کیا ہے کہ چاہتوں کی زرہ سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے چاہتوں کی زرہ سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے ملہ دعا فرمائیے شعر یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں لدیم ہے اور بڑے بہت 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 ہمیں رضاقت بہت گر гоہ میں ان کے توصل سے آپ کا پہنچ جانا چاہتا ہوں jalらوں نے میرے برہت کہ عرص یہ آئے کائی خوشبو بھی نہیں آتی ہے کوئی خوشبو بھی نہیں آتی ہے کوئی آہت کوئی خوشبو بھی نہیں آتی ہے منتظر کب سے ہوں میں تو بھی نہیں آتی ہے کوئی آہت کوئی خوشبو بھی نہیں آتی ہے منتظر کب سے ہوں میں تو بھی نہیں آتی ہے میں سلیقے سے شرارت بھی نہیں کر سکتا مجھ کو تو ٹھیک سے وردو بھی نہیں آتی ہے میں سلیقے سے شرارت بھی نہیں کر سکتا میں سلیقے سے شرارت بھی نہیں کر سکتا مجھ کو تو ٹھیک سے اردو بھی نہیں آتی ہے شاید بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے یہ دو مصر پہنچانا چاہتا ہوں ارس کے آئے کہ کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے تعمیر وطن میں سے نہیں ہم سے ہوئی ہے کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے تعمیر وطن میں سے نہیں ہم سے ہوئی ہے دینار کی آمد سے نہ درہم سے ہوئی ہے تعمیر وطن میں سے نہیں ہم سے ہوئی ہے دینار کی آمد سے نہ درہم سے ہوئی ہے روشن میری دنیا تو میرے غم سے ہوئی ہے دینار قیامت سے نہ درہم سے ہوئی ہے اور شیر دیکھے کہ ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا ایک ایسی خطہ صاحبِ عالم سے ہوئی ہے ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا ایک ایسی خطہ صاحبِ عالم سے ہوئی ہے ایک ایسی خطہ صاحبِ عالم سے ہوئی ہے بہت زیادہ دیر میں آپ کا خون نہیں پیوں گا آخری چار مصر پڑھ کے میں جانا چاہتا ہوں ملازم فرمائے عرص کیا ہے کہ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے ابھی بہت مختلف قسم کی شاعری آپ سنیں گے یہاں اسٹیج پر اچھا لگے گا آپ کو عرص کیا ہے کہ پھر یوں ہوا کہ فرقہ پرستی کے زہر میں پھر یوں ہوا کہ فرقہ پرستی کے زہر نے لہجہ تھا میرا شہد اسے نیم کر دیا کیا کہنا پھر یوں ہوا کہ فرقہ پرستی کے زہر نے لہجہ تھا میرا شہد اسے نیم کر دیا صدیوں نے جوڑ جوڑ کے اکجا کیا جنہیں لمحوں نے ایسے رشتوں کو تقسیم کر دیا صدیوں نے جوڑ جوڑ کے اکجا کیا جنہیں لمحوں نے ایسے رشتوں کو تقسیم کر دیا بہت شکریہ حضرات محترم ڈاکٹر کلیم قیسر صاحب آپ کے خدمت میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے حضرات اگرامی آپ نے بہت زندہ دلی کے ساتھ ان کے اشار کی بزیرائی کی